ادیش سے اتراخرن سرکار دوارہ ہوم اسٹے یوجنہ کی شروعات کی گئی اور اسی ہی یوجنہ کے ذریعے گرامیٹ شتروں میں رہنے والے لوگوں کے آواز کا پنر مارڈ کر بہتر بنانے کے ساتھ ہی یہاں آنے والے پرٹکوں کے اسٹے کی ویبستہ بھی کی گئی حالانکہ اس یوجنہ کہتا ہے دو جار بیس تک پورے پردیش کی اگر بات کریں تو پاس ہی جار ہوم اسٹے بنانے کا لکش رکھا کیا ہے لیکن ابھی بات رہ سولہ سو تیس ریجسٹریشن ہی ویبھاگ کے پاس ہو پائیں وہی پرٹن سچیب دلیپ جاولکر نے بتایا کہ کچھ ایسا ہی ہوم اسٹے ہے جن کا ریجسٹریشن نہیں ہے ان کو ریجسٹریشن کرنے کو کہا گیا ہے اگر کوئی بینا ریجسٹریشن کے ہوم اسٹے چلاتا ہے تو اس کے اوپر پرتی دن کے حساب سے ایک ہزار روپے کا جرمانہ بھی وصولہ جائے گا دیکھیں جو سرکار کا ویچن ڈاکومنٹ ہے بیس بیس تب تک ہم لوگوں کو پاچ ہزار ہوم اسٹے بنانے کا لکش شاسن سے پرابت ہوا ہے اب تک ہماری یہاں سولہ سو تیس ہوم اسٹے ریجسٹر ہوئے ہیں اور دوسرا ہم لوگ بھیبھاگ ریجسٹر کا فیسلیٹیشن دینا چاہتا ہے وہ فیسلیٹیشن دے سکے باقی جو ہے ان کے ریجسٹریشن کے علاوہ بھی دین دیال یوجنا کے انترگر لابانویت کرنے کے لیے جلادی کاریوں کو بتایا گیا ہے چونکہ پچھلا الیکشن کا سیزن تھا نئی سکرتیاں جاری نہیں ہوئی تھی ابھی سبھی جلادی کاریوں کے سر سے یہ کاری کیا جارہا ہے اور وہی جولی گھرانٹ ائرپورٹ سے جڑے سبھی ٹیکسک مالک اور ڈرائیور نے ایک بیٹھک کی گئی جس میں انہوں نے دیرادون ائرپورٹ پر سنچالیت ہو رہی آن لائن ٹیکسی سرویس اور شاسن دوارا وہانوں کی لیمٹ دس سال کیے جانے سے ائرپورٹ کے چھے سو ٹیکسی مالکوں نے سرکار کے اس قدم پر ناراضگی ظاہر کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ساکشن اور پرشاسن نے ان کی سبسیہ کا سمدھان نہیں کیا تو ائرپورٹ کی ساری ٹیکسی سرویس بند کر دیں گے بیٹھنگ میں فیصلہ لیا گیا کہ وہ اپنی بانگوں کو لے کر مکھ منتری تیرون سنگھ راوت کو گیا پنسو پیں گے ہمارا یہ ہوا ہے کہ اگر غولہ کمپنی سرکار یہاں چلاتی ہے تو ہمارا یون کا پوری چھتر کے جتنے بھی یون کا بیرود ہوگا اور سرکار اگر ہماری اس بات کو مان لیتے ہیں تو پھر تو کوئی ہماری کوئی دکت نہیں ہے بیرود اس بات پر ہوگا کہ غولہ کمپنی جو ہے یہاں چل رہی ہے تو ہماری گاڑیاں یہاں پر بے روزگار ہو جائیں گے ہمارے پر بے روزگار ہو جائیں گے ہمارے پریبار جو ہے بھوکو منتری شروع ہو جائیں گے دراصل اس مدے کو مکھ منتری جی کے سامنے اٹھایا جا چکا ہے ایک بار ایک سال پہلے بھی مانی مکھ منتری جی کے سنگیان میں یہ معاملہ لائے گیا تھا اور ابھی کچھ دن پہلے ہی تین دن پہلے ہی مانی مکھ منتری جی کے سنگیان میں یہ معاملہ دوبارے ہم لوگ لائے تھے اور اس اندر میں کل مانی مکھ منتری جی کے نردیش پہ کل مانی پریبار منتری جی سے کل اس سمبن میں وارتہ بھی ہونی ہے اور وہی گیر سیڑ کو راز دھاری برای